ایت کی نماز کرتا لیتا ہے جو میں نے جید علمائی کرام صدقیات کیا اور بل علمائی کرام سے جن پر حضور شیخ علیہ السلام اور مسلمین مرشد برہ سرکار سید محمد مدبی اشنفی جیلانی جانشین حضور محدثِ عظمِ ان کو مکمل من یقین اور بھروسہ کہ یہ ہمارے ایسے مفتیانے کے رام ہیں کہ جو قوم کو ہنڈٹ پٹ فٹ صحیح رام صحیح دشاہ کرائے ہوئے تھے ان میں سے تھے فقیع الاسر استاذ الانمار حضر کے علامہ مولانا مفتیانے مصطفی صاحب نسباہی اشرفی صدر مفتی جامِ امجدیہ رضویہ قوسی اتر پردیش جبکہ فتحوں کی کا ڈنکہ صرف ہندوستانی میں پاکستان اور بمنا دیش نے جامِ اثر جہدی سبا تست اسلامی کی نورسٹی جہاں پر ناکھوں کی تائداتیں پچھے پڑھتے ہیں وہاں کے مفتیانے کرام بھی جس کے فقاوے کا استقبال کرتے ہیں اس جید مفتی سے اس جید شہر سے انتماع حالات کو دیکھتے ہیں جو گفتگو ہوئی جو مسائل سامنے رکھے گئے اور اس کا جو نچوڑ نکل کر کے آیا وہ میں آیا سامنے پیش کر رہا ہوں توجہ کے ساتھ سنیں اور بن خصوص ہماری جو جماعت ہے ہمت پر جماعت وہ بہور سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں میرا پیغام تو ہندوستان نے پھر دنیا کے لیے ہندوستان پاکستان پنگلہ دیش چائنہ برما جہاں 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 وہ ہاتھ دلا کے لیے جہاں بھی رہا ہوں پوچھتے ہیں کچھ دنیا کے لیے پینا سمات فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم مسجد میں عیدین کی نماز بلا کراہت درست ہے البتہ عیدگاہ میں پڑھنا سنت ہونے کی وجہ سے افزد ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز عیدگاہ میں نماز عیدین پڑھتے تھے اس لیے آقا کے پڑھنے کی وجہ سے عیدگاہ میں پڑھنا افزد ہے لیکن اگر کوئی عیدین کی نماز مسجد میں بھی پڑھتا ہے تو بلا کراہت درست ہے لیکن لگ ڈاؤن جاری ہے اور قانونی صورتحال یہی نہیں ہے جو بھی ہے ابھی جو موجودہ حالات میں ہیں اگر قانونی حالات یہی رہی کہ پانچ افراز سے زیادہ مسجد یا عیدگاہ میں نماز عید عدا نہیں کر سکتے تو جمعہ کی طرح عید کی نماز کا وجود بھی اہل عید سے ساکت ہو جائے گا اور مشید یا عیدگاہ میں حاضر ہو کر دو رکار عدا کرنا لازم نہ رہے گا جو سچویشن ہے اگر یہ ہی رہا تو جس طرح سے ہم جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں ایسی ہمیں عید بھی کرنا پڑے گی عید کے دن عام طور پر لوگ اپنے گھروں میں ہوں گے لہٰذا وہ گھر ہی میں نماز عدا کرے ہیں جو کی نماز عید کے وہی شرائط تھے جو نماز جمعہ کے ہیں اور وہ شرائط ہم جگہ خاص کا گھروں میں نہیں پائے جاتے ہیں اسی بھی یہ لوگ اپنے گھروں میں کیا کریں دو رکار یک شاہ رکار نماز عدا کریں خواہ خواہ تنہا پڑھیں اپنے گھروں میں وہ تنہا پڑھیں یا جماعت کے ساتھ اگر گھر کے اندر کوئی ہے جماعت کرانے والا تو جماعت بھی کرا سکتا ہے خواہ تنہا پڑھیں یا جماعت کے ساتھ اور خواہ نمازِ بیپ کی نیت سے یا نمازِ نفل یا جاشت یا شکرانے کی نیت سے اگرچہ یہ نماز نفل ہوگی لیکن اگر تداری کے ساتھ نہ ہو یعنی امان کے سواد تین مختدی ہو جب لو اصلت کوئی کراہت نہیں اور اگر تین سے زائد ہو تو متاخرین فقہہ کی نزدی مقروع تو ہے مگر صرف تنظیحی یعنی خلاف اولا مقروع تحرینی نہیں کہ گنہگار ہو یہ کراہت بھی اس وقت ہے جبکہ جماعتِ نفل بار بار بطور معاذبت وہ اور اگر احیانا ہے یعنی کبھی کبھی تو یہ اقامتِ جماعت مباہ و جائل ہوگی ناکین مقروع اور بھی آسان کر دوں آپ کے لئے ایسی کنڈیشن میں لاک کاؤن کی کنڈیشن کے ساتھ نمازِ جمعہ پڑھ لیتے ہیں باقیان لوگ ہم لوگ اور آپ کو کیا کرتے ہیں جو نہیں پہنس باتے ہیں وہ اپنے گھروں میں جمعہ کی جگہ پر سہر کی نماز فردک فردک پڑھ لیتے ہیں الگ الگ پڑھ لیتے ہیں تو یہ تو رہی میں جمعہ کی کہ جمعہ کی نماز اگر چھوڑ جائے تو آپ پڑھ سکتے ہیں لیکن بید کی نماز کیلئے ٹھوڑا سا فردک فردک مرشد میں جن لوگ جتاں سے جب آہ کی نماز پڑھتے ہیں مرشد نے گئے جن لوگ عیت کی نماز پڑھ لیتا ہیں اب جو بچ گئے وہ کیا کر نبا اب جو بچ گئے وہ کیا کرنے ہیں تو ان کی لئے حضب یہ ہے کہ وہ اپنے گھر کے اندر ہی تنہا اگر چاہتے ہیں اکیلے پڑھنا چاہتے ہیں تو دو رکاک نمازے نفلوں پڑھنے ہیں یا چار رکاک نمازے نفلوں پڑھنے ہیں دو بھی پڑھ سکتے ہیں چار بھی پڑھ سکتے ہیں تنہا تنہا بھی پڑھ سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ نہیں اپنے گھر میں ہم جماعت کریں گے تو آپ ان نفل نمازوں کی جماعت بھی اپنے گھر میں آم کر سکتے ہیں اگر کوئی نماز پڑھانے والا ہے تو آپ اپنے گھر میں اس کو امام بنا دیجئے اس کے پیچھے آپ یہ دو رکعہ پڑھنے یا چار رکعہ نمازیں پڑھنے خواہ نمازِ عید کی نیت سے اگر آپ نمازِ عید کی بھی نیت سے اپنے گھر میں نماز پڑھیں گے تو نماز آپ کی ہو جائے لیکن اگر کسی نے اپنے گھر میں نمازِ عید کی نیت سے عید الفطر کی نیت سے نمازِ عید الفطر کی نیت سے جماعت کی تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ نمازِ عید واجب تو وہ وجود جو ہے ساخت ہو جائے گا اور واجب کا سواب اسے نہیں ملے گا بلکہ یہ نماز اسے نفر کہلائے گی اسے نفر نماز کا سواب بلے گا آپ اپنے گھر میں تنہا تنہا بھی نماز پڑھ سکتے ہیں دو رکعہ چار رکعہ یا چاش کی یا چکارے کی نیا سے پڑھنا ہے آپ پڑھ سکتے ہیں گھر کے اندر بھی اس میں کوئی قبا کوئی برائی نہیں ہے اپنے گھر کے اندر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں رد المختار میں ہے فرحیت اپنے گھر کے اندر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں امام احمد رضا خان فاضلِ برائی نہیں فتاوِ رسیہ میں تائرین فرماتے ہیں صلاة الرغائم اور صلاة البراہ اور صلاة القدر کی جماعتِ قصیرہ کے ساتھ پکسرک بلادِ اسلام میں رائش تھی متاخرین کا ان پرنکار اس نظر سے ہے کہ عوام 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 سنت نہ سمجھیں جلدین صفحہ چار سو پیسٹ فتاوِ غزویہ پہلے دو مشایخینِ کرام عجلہ علمائی کرام اس طرح سے نوافع کی جماعت کرتے تھے اور لوگ قصر سے نماز پڑھتے تھے بعد میں علمائی متاخرین سندھا کی کہیں لوگ یہ نہ سمجھ لیں کہ شبِ قدر شبِ برات وغیرہ میں نفر کو جماعت کے ساتھ پڑھنا سندھ رہے لہٰذا انہوں نے انہوں نے اس جیس کی طرف لوگوں کے ذہن کو مائل کرایا کہ اس میں جماعت کے ساتھ بے شرح بناؤ کہ نفر نماز جماعت کے ساتھ ہی بھی پڑھنا چاہیے بلکہ نفر نماز جماعت کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہو اور تنہا تنہا بھی پڑھیں جا سکتی ہے اسی میں ہے کہ ان کا فعل با جماعت اجزہ اعظم اولیاء اکبار اور علماء امرار حتیٰ کی ایک جماعت تاوئین تاوئین کرام وہ ایمہ مشتہدین اعلان سے ثابت و منقول ہے فتح نظریہ کی دین صفحہ چار سو پیسٹ اس لیے ایڈا ڈاک ڈاون اور اس سے مطالق قانون ازلاو کا برقرار رکھتا ہے تو اید کے دین نماز اتنے گھروں میں پڑھیں یہ نماز دو رکعات یا چار رکعات ہوگی تنہا تنہا بھی پڑھ سکتے ہیں اور جماعت کے ساتھ بھی اور یہ اہیانت ہونے کی وجہ سے ببا اور جائز ہے یہ کبھی کبھی ہوتی ہے اس لیے یہ ببا اور جائز ہے آپ پڑھ سکتے ہیں دعاوں کا تالی آل مصطفی مصباہی جام انجدیہ رسویابی خوسی تیش رمزادر مبارک چودہ سے کالیس نجری سترہ مائی دوہزار بیز